دوستوں رسمی اب اس دنیا میں نہیں رہی کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا اس سے بڑی دکت گھٹنا اور کیا ہو سکتی ہے سورج کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے مگر رسمی اس دنیا میں نہیں رہی یہ سچ ہے مجھے بھی بسواس نہیں ہو جب میں نے سنا تو مجھے بلکل بسواس نہیں ہو بچاری وہ ایک اپنی ماں کا سہارہ تھی ہر ماں واپ اپنے بچوں کو کیسے پال پوسک بڑھا کرتے ہیں ایک مالی اس طرح ایک پودے کو سیچتا ہے اس طرح سے انہوں نے سیچا گریبی میں انہوں نے پالہ سادھی کی سب کچھ ہر ماں واپ کے جتنا بنتا ہے وہ اپنی بیٹی کو دیتا ہے سورج کو انسانیت کے ناتے آنا چاہیے تھا کم سے کم ایسے میں تو دشمن بھی آتے ہیں اب یہ بات الگ ہے کون صحیح تھا کون گلت کس نے کیا کیا لیکن اس وقت یہ سب باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے سورج آپ کو آنا چاہیے تھا بس میں اب اس دنیا میں نہیں رہی آج مجھے پتا چلا آج بندہ برکت کی موقع پہ سوچو ان بھائیوں کے بارے میں اچھا بندہ نہ رہی ہے اور ان کی جوان بہن اس دنیا میں نہیں ہے سوچ کر ہی روح کاف جاتی ہے بھگوان اچھا تو کسی کو نہ دو ایک گری بیچاری کے ساتھ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ہے جس کو بھی پتا چلا ہے وہ آ رہا ہے سورج کو بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے ہر گھر میں لڑائی جگڑے سب ہو چیئے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تو یہ ناٹک کر رہی ہے اب تو یقین ہو جائے گا یہ ناٹک نہیں بڑا بیچاری بہت درد میں جو دس دن میں یہ سب ہو گیا جو بھی آٹھ دس دن اس میں جے لے ہیں بہت ہی درد میں جے لے ہیں بھگوان ان کے پروار کو یہ دکھ سہنے کی جھمتہ پردان کرنا کیا بولو گے اتنے ٹکی گھٹنا ہوئی ہے آج رازہ دیدی کے ساتھ جس کی کلپنا نہیں کر سکتے اور وہ حقیقت میں ہوئی ہے بھگوان ان کی پروار کی اکچہ درو اب بہت ہی ٹکی گھٹنا ہوئی ہے آج تو سچ میں رسمی اس دنیا میں نہیں ٹائم کیا کلیج ہے تو بیٹھتی ہوگی رازہ دیدی کی رسمی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے بھگوان رسمی کی آدمی بھگوان کی دینا